کہنا چاہ رہا تھا کہ بلوئنگ کے معنی کیا ہوتا ہے یہی آپ لوگ سننا بھی چاہ رہے تھے بلوگنگ کے معنی کیا یہ تمام باتوں کے بارے میں میں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں تو میں صبح ہو چکے جیسا کہ آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں ناشتہ وستہ کروں گا اس کے بعد آج دکان تو میں نہیں جاؤں گا شام میں جاؤں گا تو چلتے ہیں پہلے ان تمام چیزوں سفاری گھتے اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بات کروں گا تو گائیس دو چار دوستوں کا ایک سوال تھا کہ بھائی سوال یہ تھا کہ بھائی آپ روز ایک ہی ویڈیو ڈال رہے ہو گھر سے دکان دکان سے گھر پس یہ ہے ویڈیو تو میں سوال تو آیا ہے جواب تو دینا پڑے گا بھائی اس کا پہلے سیمپل سا جواب میں یہ دینا چاہوں گا میں کر رہا ہوں میرا چینل کا نام ہے حسین اُلٹی بات اُلٹی بات اور بلوگنگ بلوگ کی کیا مانے سب سے پہلی بات ہے کہ بلوگ کو جانا ہے کہ بلوگ کسے کہتے ہیں بلوگ کے مانے جانے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ویڈیو بنانا آسان کام ہے یا پھر مشکل کام ہے ان تمام باتوں پر میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا سب سے پہلے میں ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں جو باتیں میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں اس کے بعد پھر میں بلوگ کے مانے کسی دوسرے پہلے سے بتاؤں گا تو جناب بلوگ پہلے بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیا ویڈیو بنانا آسان کام ہے یا پھر مشکل کام ہے مجھے تو ابھی تلق مشکل ہی مشکل نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی ڈیفیکل کام ہے بلوگنگ کرنا بہت ہی ڈیفیکل کام ہے اور میرے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دبائے جیسے مقامات کا زیارت کروا ہوں یا پھر سعودی قطر ملیشیا انڈونیشیا افریقا امریکا ان تمام جگہوں کی زیارت ابھی نہیں کرا سکتا آپ کو ابھی فیلحال میں اپنے جہاں میں رہتا سہتا ہوں یہاں کی انوارنمنٹ یہاں کی کیا ویوز ہیں وہ تمام بات ہے آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ روز دیکھتے ہوگے اور دوسری بات جب میں کسی شوشل جگہ پہ جہاں بہت سارے لوگ ہو وہاں کی ویڈیو کیریٹ کرنا ہو بنانا ہو آپ ایک بار بنا کی دیکھنا ویڈیو بنانا تو دور کی بات آپ ایک سیل فی لے کے دیکھنا کہ کیسا آپ کو لگتا ہوگا اس وقت لے کے دیکھے گا کیسا آپ کو محسوس ہوگا اندر میں گھٹن ہوگی یعنی آپ کو اتنے اشیم یعنی آپ اتنے شرم کروگے کہ کیا بتاو آپ کو اندر یا اندر میں جب آپ سیل فی لگے تو آپ پہلی جو بات فیس کروگے وہ یہ ہوگی یار لوگ کیا کہیں گے پہلی بات پہلی بات تو ہم لوگ ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں دوسری بات دوسرا جو مرحلہ آتا ہے جب آپ ویڈیو بنانے جاؤ نہ کسی جگہ پہ بنانا تو لوگ ہستے ہیں کیا کرتے ہیں ہستے ہیں ان باتوں سے بھی ہم لوگوں کا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی کچھ کرنا ہے تو آگے بڑھنا پڑے گا ان تمام باتوں کو فیس کرنا پڑے گا ایک بات دوسری بات پھر اس کے بعد جب اتنی محنت کر لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے بعد جب ہم لوگ ایڈیڈنگ کرتے ہیں وہاں بھی بہت ساری دکھتیں پیش آتی ہیں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے یعنی ایک ویڈیو بنانے کے لئے ہم لوگ کو کم سے کم تین سے چار گھنٹا کبھی کبھی پاس گھنٹا بھی لگ جایا کرتا ہے اور جب ہم لوگ ویڈیو ایڈیڈنگ کرنے کے درمیان جب کسی چیز کا مطلب کسی رنگ ٹون کا یا پھر یہ میوزک کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوپی رائٹ کلیم آجاتا ہے جناب اس کے وجہ سے بھی کافی پردشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے کبھی کبھی ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کبھی چھوٹی سی ہوتی تو اس کو دوسرا میوزک اس میں ڈال کے پھر یہ کرنا پڑتا ہے تو کوپی رائٹ جن چیزوں کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ بلوگن کے معنے کیا ہوتا ہے چلی اب ہم بتاتے بلوگن کے معنے کیا ہوتا ہے تو گائس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلوگن کے معنے کیا ہوتا ہے یہی آپ لوگ سننا بھی چاہ رہے تھے تو جناب بلوگن کے معنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ریگولر مسلسل مستقل کنٹینیو اپنے خیالات اپنے مختلف ڈیفرنس اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار ویڈیو کے ذریعے کرتا ہو روزانہ ایک ویڈیو ضرور ڈالتا ہو اسی کو بولتے ہیں بلوگن میں مانے یہ یہ ہے میں آپ کو اس کا انگلش میں بھی یہ کر دیتا ہوں دیکھ لیجئے تو جیسا کہ غیص آپ نے دیکھا کہ بلوگن کے معنے کیا ہوتا ہے تو یہ جو باتیں تھیں آپ کے ذہن میں معنی میں اور دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر میں یہی روز ویڈیو کیوں ڈالتا ہوں بلوگن کے معنے تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بلوگن آخر کسے کہتے ہیں آئی ہوپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو کنفیوزن تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے تو گائس ایک اور بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ جو بلوگن کا راستہ میں کیوں اختیار کیا ہوں وجہ یہ ہے کہ میرا جو اکثر وقت تھا پہلے کا بہت ساری غلط چیزوں میں یوز ہوتا تھا استعمال ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ دکانداری کے ساتھ ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ میرا جو غلط وقت ہے استعمال ہونے سے اچھے کاموں پر صرف ہو جائے یوز ہو جائے تو اس لئے میں نے بلوگن کا راستہ اختیار کیا اور میں نے اپنے نفس سے ایک میں نے اپنے نفس کو ایک چیلنج دیا کہ نہیں تم جو مجھے اس طرح ان غلط کاموں میں استعمال کرتے تو میں اب تمہیں صحیح کاموں میں استعمال کروں گا میں نے نفس سے کہا تو میں نے بلوگن کا راستہ اختیار کیا اور الحمدللہ ابھی اس کا ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ایک کہنا چاہوں گا جب تک نفس کو کنٹرول نہیں کرو گے تب تک کوئی بھی چیز پوسیبل نہیں ہو سکتا اس مختصر سے زندگی کو کسی کام میں لانا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس کام کا آغاز کیا جائے اور اس کے بعد ابھی فیلال نہیں میں نے آپ لوگوں سے ابھی کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں آپ کو مختلف بڑے بڑے ملکوں کی زیارت کروا سکو لیکن اگر آپ لوگوں کی محبت شامل ہار رہی تو انشاءاللہ یہ ملک کیا پوری دنیا کی سیر کراؤں گا ضرور کراؤں گا بس آپ لوگوں کی محبت چاہیے سپورٹ چاہیے اور اس طریقے سے محبت بنائے رکھے پہلے ونیئر چیلنج ہم کو مکمل کرنے دیجئے انشاءاللہ نیکشٹ ایئر ابھی تو سال بہت ہے نیکشٹ ایئر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ورلڈ ٹور کراؤں گا انشاءاللہ ورلڈ ٹور کی سیارت آپ کو ویڈیو کی ذرے دکھانے کی کوشش کروں گا بس یہی کہ میں نے جو جھگڑا اپنے نفسے سے لیا ہے اپنے نفسے کے ساتھ میرا ایک جنگ ہے چیلنج ہے میں نے کہا تھا کہ ویوز آئے نہ آئے سبسکرابر بڑھے نہ بڑھے لیکن ایک ونیئر جو چیلنج ہے میں نے ایک سال کا جو چیلنج کیا اپنے نفسے سے کیا ہے اس کو میں مکمل ضرور کروں گا کمپلیٹ کروں گا اور یہ کمپلیٹ اسی وقت ہوگا جب آپ لوگ کے محبت ہمارے ساتھ ہوں گی تو دوستو لیجئے اب آج کل سے بہتر آج ہماری طبیعت ہے تو اس لئے میں سوچا کہ آپ لوگ اسی یہ بات شیئر کریں دوں اور انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی بھی آپ کے پاس ابھی کوئی کنفیزن باقی ہے آپ دوں گا تو لیجئے دوستو چلتے ہیں دکان اس میری ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا ملنے والی ہے کیا ملتی ہے میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں آپ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی خاص پیغام ضرور ہوگا اور ایک چیز کومن ہے جو میری ویڈیو میں ملنے والی ہے وہ ہے میں موٹیویٹ بات کرتا ہوں حوصلہ بڑھانے والی بات کرتا ہوں کوئی بھی آدمی میری ویڈیو دیکھے گا تو وہ ضرور ان کے حوصلے میں چارچان لگے گا ان کا جو حوصلہ ہے بلکل چٹان کی طرح ہوگا اور وہ کبھی بھی ڈی موٹیو ویٹ نہیں ہوگا تو دوستو آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھتے نہیں ہوں اسکیپ کر کر کے دیکھ کے اس وجہ سے آپ لوگ کو ہماری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ویڈیوز جو دیکھتے ہو تو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں اور آپ کو نہیں دیکھنا تو کوئی بات نہیں ہے دیکھنا ہی نہیں ہو تو پھر اسکیپ کرنے کے بات ہی نہیں بلکل ہٹا دیجئے میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو فولو کیے بھی تو انفولو بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی یہ بھی کہہ سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کو کمنٹ کرنے کا بھرپور یہ ہے کہ اجازت ہے آپ کچھ بھی کمنٹ کر سکتے ہو عوام کا کام کمنٹ کرنا آتا ہے اور ہم آپ کو جوابات دیتے رہیں گے دوستو یہی بات کرنا چاہوں گا اور میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا بزرگی ایک چھوٹا سا جنون چھوٹا سا حصلہ ہے چھوٹی سی جان ہے اور کیا کہہ سکتا ہوں طبیعت الحمدللہ لوگ کی دعاو سے بہت اچھا فیل کر رہا ہوں انشاءاللہ کل اس سے بھی بہتر دن ہوگا اور میں بہتر دن بنانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں تک اچھے اچھے پیغامات اور اچھے چیز سوچ اور اچھے چیز نئے فکر آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا دوستو علی جی شامع ہو شکے اور مجھے کھر جانا چاہیے آج کی یہی ایکٹیوٹی تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا اور میں لاشٹے میں ایک بات میں بھول رہا تھا جو بڑی چیزیں میری ویڈیو میں آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جس طرح کسی بیرادنگر میں کون کون سے فیمز ہسپیٹل ہے ان کی کیا کیا چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کی محبت رہی تو بہت سارے ہسپیٹلز ہیں تو میں ان کی کچھ خصوصی باتیں کچھ اچھے باتیں وہاں کی کیا چیزیں مشہور ہیں وہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا تاکہ آپ آسانی سے وہاں تک پہنچ سکے اور آپ کو یہ بھی پتا چل سکے کون سا ہسپیٹلز آپ کے لئے بہتر ہو دوستو اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں ہماری ویڈیوز تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ضرور بنتا ہے تو ضرور کمنٹ بھی کر دیں اور سبسکرائب تو ضرور کر دیں تو لیجے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ایک نئی صبح اور نئی سوچنے فکر اور نئے جذبے کے ساتھ آپ سے ملتا رہوں گا اللہ حافظ